نُضِعُ بِنُورِنَا الدُّنِيَا وَنَنشُرُ فِي الْفَضَىٰ أَمَلَا وَنُعْلِي عَزْمَ اِمَّتِنَا فَمَنْ طَلَبَ الْعُلَا وَصَلَا اب دیکھتے ہیں شیرز کیا ہے حکومت جب کمپنی کو اجازت دیتی ہے تو عموماً سرمائے کی تحدید کرتی ہے کیا آگے آدمی آگے پوچھا کہ حضرت حکومت سے جا کے کہا کہ میں اتنی بڑی کمپنی چالانا چاہ رہا ہوں جس کے لیے مجھے اتنے کھروڑ روپے کا سرمائیہ ہے اب جیسے ہی اس نے کہا فوراں حکومت آنکھ بن کر کے اجازت نہیں دیتی بلکہ حکومت کیا کرتی ہے سرمائے کی تحدید کرتی ہے آپ اتنا سرمائیہ باہر سے اٹھا سکتے ہیں باہر سے لے سکتے ہیں کہ اتنے سرمائے کے حصے جاری کیے جا سکتے ہیں اور یا اتنے سرمائے میں لوگوں کو شرکت کی دعوت دی جا سکتی ہے اس کو منظور شدہ کیپیٹل آتھورائیسٹ کیپیٹل کہتے ہیں مثال کے طور پر میں نے کہا کہ میں ایک سٹیل کی کمپنی بنانا چاہتا ہوں سٹیل کی سٹیل کا کاروبار کرنے کے لیے سٹیل کے برتن ہیں اس کے لیے اتنے بڑے بڑے مشین چاہیے اس کے لیے اتنی بڑی جگہ چاہیے اس کے لیے اتنے افراد چاہیے اس کے لیے مجھے ہزار کروڑ روپے یا سو کروڑ روپے کا سرمایہ چاہیے تو آپ کیا کرتی ہیں حکومت کیا کرے گی ساری چیزوں کو دیکھ کے ایک حد کرے گی کہ بھر آپ اتنا نیونے بلکہ اس حد تک آپ باہر سے شیرز جاری کر کے پیسہ لے سکتے ہیں جو حد متعین کرتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں آتھورائیسٹ کیپیٹل مثلا کمپنی کو سو کروڑ روپے کاروبار کی اجازت ملی تو سو کروڑ روپے منظور شدہ آتھورائیسٹ کیپیٹل کہلاتا ہے اس میں عام طور سے کیا کرتے ہیں جو حصے دار ہوتے ہیں ان سے بھی کمپنی پوچھتی ہے کہ بھے آپ کمپنی تو چلانے کیلئے اتنا بڑا پروجیکٹ دے رہے ہیں کنگال آدمی آپ کیا چلائیں گے آپ پہلے لگائیں کچھ تو کہتے ہیں سیس حساب بھے کیا کروکا 20% 15% 10% تو کیا کیا 20 کروڑ روپے کمپنی قائم کرنے والے ڈائریکٹرز لگاتے ہیں اس کو سپانسرز کیپیٹل کہتے ہیں یعنی خود لگانے والے چلانے والے کیا کرتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں اور 80 کروڑ روپے عوام سے وصول کرنا ہے 80 کروڑ روپے عوام سے وصول کرنا ہے جس میں فلحال 7 کروڑ روپے کے حصے جاری کیے مثلا 20 کروڑ روپے تو جو ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے لگا دیئے 80 کروڑ روپے کے شیرز جاری کر کے پیسہ لے سکتے ہیں لیکن کیا کیا کہ بھی صرف 70 کروڑ روپے کے ہی کیا کیے حصے جاری کی 20 کروڑ روپے کے حصے فلحال جاری نہیں کیے کیونکہ ہو سکتا ہے آئندہ کا بھی ضرورت پڑے تو اس موقع پر جاری کر کے لیں گے 70 کروڑ روپے کے حصے جاری کیے جاتے ہیں باقی آئندہ کی کسی ضرورت کے لئے محفوظ رکھ لئے جاتے ہیں یہ جو 60 کروڑ روپے اس کو کہتے ہیں ایشیوٹ کیپیٹل جاری کردہ حصے سرمایہ ایشیوٹ کیپیٹل کہتے ہیں کہ بھے مجھے 100 کروڑ کی کمپنی کی اجازت ملی 20 کروڑ تو خود ڈائریکٹرز نے چلانے والوں نے متولی حضرات نے لگا دیا یا اور اسی طرح سے بقیہ 80 کروڑ میں 60 کروڑ روپے کے حصے جاری کر لی 20 کروڑ روپے بچا کے رکھ لیے 20 کروڑ روپے رکھ لیے اب منظور شدہ سرمایہ اسی کی تفصیل یہاں پر ہے باقی 20 کروڑ روپے آئندہ کے لیے جب لوگ کمپنی کے حصے لے کر سرمایہ دے دیتے ہیں تو حصے دار کو کمپنی ایک سیٹیفیکٹ جاری کرتی ہے اب کیا کرتی ہے کہ بھئی میرے پاس پیسہ تو لے لیا اس کی کوئی سنک تو دو دستاویس تو دو تاکہ کل کے دن کہیں تم دھوکانہ دے دو تو اس کے لئے کیا کرتی ہے کمپنی کہ میں نے آپ سے ہزار روپے لیے تو ہزار روپے کی سیٹیفیکٹ دے گی جو اس بات کی سند ہوتی ہے کہ اس شخص کا کمپنی میں اتنا حصہ ہے اس کو شیئر کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں شیئر کہتے ہیں سمجھ مائی بات شیئر کیا ہے اصل میں کمپنی کے اندر شرکت کرنے کے لیے جو پیسہ دیا جاتا ہے یہ شروع کے حساب سے آگے اس کی حقیقت بدلے گی یہاں سمجھ میں آگئی بات اس کو اچھی طرح دھیان میں رکھے آگے پوچھوں گا میں ٹھیک ہے مثلاً کسی کمپنی نے دس دس روپے کے شیئر جاری کیا چونکہ ساٹھ کرو روپے آپ پبلک سے لے تو سکتے ہیں ایک ایک شیئر کی قیمت ایک ایک کرو روپے دے گا تو کھون لے گا بھئے میرے پاس پورا پیشہ تمہارے پاس دے دوں ابھی شروع ہو رہی ہے پتہ نہیں چلے گی نہیں چلے گی میں اتنا بڑا سرمایہ نہیں لگا تھا تو اس کے لئے عام طور سے کیا کرتے ہیں دس دس روپے کے شیئر جاری کیے تو کتنے شیئر جاری کیے مثلاً کسی کمپنی نے دس دس روپے کے شیئر جاری کیے تو یہ قیمت شیئر سرٹیفیکٹ کے اوپر لکھ دی جاتی ہے کہ میں نے اس کمپنی کے ایک شیئر کو دس روپے متعین کیا تو اس کے اوپر جو قیمت لکھی جائے گی اس کو کہتے ہیں فیس ویلیو فیس ویلیو میں نے کیا کیا دس سال پہلے دس روپے کا شیئر خریدا دس سال پہلے دس روپے کا شیئر خریدا اب دس سال کے بعد وہ کمپنی ترقی کی ماشاءاللہ آگے بڑی کچھ بھی ہوا اب زکاپ جو دوں گا میں دس روپے کے حساب سے دوں گا آکے آٹھ روپے کے حساب سے دوں گا آکے پوچھا کہ حضرت میرے پاس کمپنی کے دس شیئر ہیں اور ہر شیئر کے اوپر اس کی قیمت دس روپے لکھی ہوئی ہے اور سو روپے بنتے ہیں تو زکاپ کتنے کی دوں گا یہ تھوڑا ان کا دماغ کھلے کسی حساب سے دوں گا یہ یہ فیس ویلیو جسے کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر جو لکھی ہوئی ہے قیمت اسمیہ اسی کو تو فیس ویلیو کہتے ہیں وہ بولو یار فیس ویلیو الگ ہے مارکٹ ویلیو الگ ہے فیس ویلیو کس کو کہتے ہیں فیس ویلیو مثلا کمپنی نے دس دس روپے کے شیئر جاری کیے اور تو یہ قیمت شیئر سیٹیفیکٹ کے اوپر لکھ دی جاتی ہے اس قیمت کو فیس ویلیو کہتے ہیں اب یہ ایک آدمی نے دس روپے کا شیئر خریدا کب خریدا دس سال پہلے خریدا آج اس کی قیمت چھ ہزار روپے ہو گئی آکے مفتی صاحب کو دکھایا مفتی صاحب یہ شیئر جو خریدا ہے دس روپے کا ہے شیئر کیا دے اگر مفتی صاحب کو یہ معلوم ہوگا یہ فیس ویلیو مارکٹ ویلیو تب ہی تو جواب دیں گے اور نہ کہیں گے دس روپے کی خیمت ہے دس روپے دے دے ماشاءاللہ مفتی صاحب کو بھی دس روپے دے دے گا ایسا سستا فتوا کون دے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ چیزیں سمجھنا ہے یہ کیا ہے فیس ویلیو ہے جو اس کے پر لکھی جاتی ہے یہ شیئر خریدا اور بیچا جا سکتا ہے اس کے لئے بازار حصص قائم کیے اب دیکھئے ریلائنس انڈسٹری کا شیئر ریلائنس انڈسٹری کا شیئر ابھی آپ گوگل کریں جی سی کے پاس ہو تو اس شیئر کی آج کی ویلیو دیکھیں دھائی ہزار سے زیادہ ہوگی میرے خیال سے ریلائنس انڈسٹری کا شیئر ایکوٹی سیئرس ایچ آف روپیس ٹین امونٹ پیٹ پر شیئر روپیس ٹین کتنا جب اس نے جاری کیا تھا اس موقع پر اس شیئر کی جو سیٹیفیکٹ جو تھی ایک شیئر کی جو قیمت تھی وہ کتنا تھی آج کیا قیمت ہے مفتی صاحب دھو ہزار پانسو چھبیس روپیے اب آکے کوئی دکھایا مفتی صاحب کو مفتی صاحب یہ شیئر ہیں میرے پاس پچاس ہیں تو مفتی صاحب نے کیلکلیٹ کیا سیراجی بڑی دھائیڑ دھائیڑ کر کے پانچ کیا ہو گیا دس کے حساب سے پچاس شیئر ہیں تو کتنا ہوا پانسو روپیے چلیئے پانسو روپیے نہیں بلکہ آج کی قیمت کیا ہے آج کی قیمت کیا ہے دو ہزار سے بھی زیادہ ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں مارکٹ ویلیو شیئر کی حقیقت کیا ہے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ شیئر کیا چیز ہے کمپنی کے شیئر کو اردو میں حصت سے تعبیر کرتے ہیں عربی میں اس کو سہمن حصہ کہتے ہیں شیئر در حقیقت کسی کمپنی کے اساسوں میں شیئر ہولڈر کی ملکیت کے ایک متناسب حصے کی نمائندگی کرتا ہے یہ ایسا ہے جیسا کہ مختصر المعانی کی عبارت ہو کیا ہے سامجھ چیز در حقیقت کسی کمپنی کے اساسوں میں شیئر ہولڈر کی ملکیت کی ایک متناسب حضرت یہ سمجھ چلے کیا کہتے ہیں کتاب البیو آتے ہیں سر پکڑ لے کبھایا حالانکہ اس میں جو مفتی صاحب نے جو لکھا ہے تقیس مانی صاحب کی عبارت ہے یہ جو لکھا ہے اس کے اندر سے ہزاروں مسائل نکلتے ہیں اب مثلا کسی میں کسی کمپنی کا شیئر خریدتا ہوں تو شیئر سیٹیفیکٹ جو کاغذ ہے وہ اس کمپنی میں میری ملکیت کی نمائندگی کرتا ہے لہذا لہذا شیئر حقیقت میں کیا ہے وہ بتائیں حضرت نہ بتائیں کیا ہے حقیقت میں میرے پاس ایک کمپنی کا دس روپے کا شیئر ہے مثال کے طور پر کون کیا پیچھے بھی ماشاء اللہ آواز آ رہا ہے بتاؤ زلدی زور سے کیا مطلب ملکیت کا یہ بہت اہم ہے آگے جو ہم شیئر کو تقسیم کریں گے کون سے کمپنی کا شیئر لینا جائز ہے کون سے کمپنی کا شیئر لینا ناجائز ہے اسی طرح زکاة میں یہ چیز بہت اہم ہے اس کو سمجھیں اچھی طرح سے ملکیت کی نمائندگی کرتا ہے کیا مطلب ہے بہت اہم ہے یہ سمجھ لیں گے نا آپ شیئرز کو آسانی سے حضم کر سکیں گے بتا سکیں گے بہت اہم چیز ہے یہ کمپنی کیسے کہتے ہیں سہلے پر بتائیں وہ سوپ چھوڑ دیں وہ سوپ کیا ہے شریح حساب سے کمپنی کی حقیقت کمپنی پریکٹیکلی کیسے کہتے ہیں وہ تو شرعان تو اس کا آخد شرکت ہے پارٹنرشپ ہے یہ ہے وہ ہے وہ سوپ ساری چیزیں کمپنی کیسے کہتے ہیں جی شرکت کو بھئے میں کیا کہہ رہا ہوں استلاحی الفاظ یا فقی حقیقت وغیرہ کمپنی کیسے کہتے ہیں اس کو دیکھیں سمجھ مائی ہے کمپنی کیا ہے صرف پیپر کا نام نہیں ہے کمپنی ایک پورے نظام کا نام ہے کمپنی کے پاس کیا ہوگا مشین ری بھی ہوگی کمپنی کے پاس کیا ہوگا بیلڈنگ بھی ہوگی کمپنی کے پاس کیا ہوگا گاڑی بھی ہوگی اب ایک کمپنی کا شیر ہزار روپے میں میں نے خریدا میرے ہزار روپے کس کی نمائنڈگی کر رہے ہیں ایک ایک آدمی بولیں ہاں وہ بولیں کمپنی کے تمام آساسوں میں جس کا جتنا حصہ ہے سب کی نمائنڈگی کریں گے سب کی نمائنڈگی کریں گے مثال کے طور پر سو روپے کا شیر ہے اور سو روپے کے شیر کو دس روپے کمپنی کی گاڑی کے اوپر نمائنڈگی کرے گا 20 روپئے اس کے جو مشین ہے اس کے اوپر نمائندگی کرے گی 40 روپئے اس کی عمارت کی نمائندگی کرے گی کمپنی کے پاس پیسہ ہے اس کی بھی نمائندگی کرے گی اس کو کہتے ہیں شیرز شیرز حقیقت میں کیا ہے کمپنی کے اب مفتی تقیسمانی صاحب کا جو جملہ ہے اس کو پڑھے اب سمجھ میں آئے گا شیرز در حقیقت کسی کمپنی کے اساسوں میں کسی کمپنی کے اساسوں میں شیر ہولڈر کی ملکیت کے ایک متناسب حصے کی نمائندگی کرتا ہے آپ سمجھ میں آئے کلیر کہ تصویر ڈالنے کے پاس ہوئے کہ یہ کیا ہے یہ چیز ہے اصل اگر یہ سمجھ گئے نا تو شیرز کو سمجھنا بلکل آسان ہو جائے گا شیرز کو سمجھنا بلکل آسان ہو جائے گا کلیر ہیں یہاں تک آگے بڑھیں لیکویڈ ایسٹ آسانی کے لیے رقم کو کہتے ہیں نقد کو کہتے ہیں لیکویڈ ایسٹ کیا ہے رقم ہے اسی طرح سے کمپنی کے بعد فکس ایسٹ ہے جامی دساسا مطلب بلڈنگ ہے اسی طرح سے کمپنی کے پاس کیا ہے مشین ہے اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو جامی دساسا اب ایک میں نے کمپنی کا شیر خریدا میرا شیر کس کی نمائندگی کرے گا لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب آج کل کے دور میں آج کل کے دور میں یہ ساری چیزیں قبضہ وابضہ صبح نہیں ہوتا وہ اس کو پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے رسک منتقل ہو گیا تو قبضہ متحقق ہو جائے گا مفتی تقیس مالی صاحب دامت برکات تمہاں جواب دیتے ہیں اس جواب کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے اس جواب کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے اصل میں شیر کیا ہے بہت ساری چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے بہت ساری چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے کلیر اب آگے دیکھتے ہیں شیر کی خرید و فروخت کی اس کی حیثیت کے حساب سے یہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ شیر کی خرید و فروخت کے دو مرحلے ہوتے ہیں ہر مرحلے کا حکم جدا ہے کمپنی میں سرمایہ کاری کی دو صورتیں کمپنی وجود میں لانے کے بعد حصص کی خرید و فروخت بھئی ایک کمپنی ہے میں نے جا کے کیا کیا حکومت سے درخواست کی کہ میں اس طرح کی ایک کمپنی چلانا چاہ رہا ہوں اوپن کرنا چاہ رہا ہوں کمپنی کی اجازت ہو گئی اب جو بندہ شیر خریدے گا اس کی حیثیت کیا ہے اس کو شرعن کیا کہیں گے شریک اس کو کیا کہیں گے شریک اب دوسری حیثیت کمپنی قائم ہو چکی پیسہ آ گیا کمپنی چالو ہے اب کیا کرتا ہے ایک بندے نے شیرز خریدا اب چاہ رہا ہے کہ سو روپے میں خریدا ایک سو دس روپے ہو گئے اب کیا کیا کہ اس نے ایک سو دس روپے میں شیرز کو بازار میں فروخت کیا اب کیا کہیں گے جلدی جلدی یہ دو کیا ہیں مفتی تقیس مانی صاحب نے اس کی بھی تقسیم کیا اس کے حساب سے حکم بدلے گا ابھی کمپنی شروع نہیں ہوئی کمپنی شروع کرنے کے لئے دھانچہ بنایا حکومت سے اجازت لی حکومت نے بھی کہہ دیا کہ آپ سرمایے کے لئے کیا کریں شیرز جاری کریں اب کمپنی نے شیرز جاری کیا جیسا کہ ہماری مثال میں ساٹھ کروڑ روپے کا شیرز جاری کیا اب جو بندہ شیرز خریدے گا تو اس کی حیثیت کیا ہوگی شریک کی ہوگی اب کمپنی چالو ہو گئی دس سال پہلے کمپنی کو اجازت ہو گئی کمپنی چل رہی ہے جو رننگ کمپنی ہے اس کے شیرز کو بہت سارے لوگوں نے خریدا بیچا خریدا بیچا خریدا بیچا اب ایک بندے نے کیا کیا کہ اپنے دس شیرز کو بیچا دوسرے نے خریدا اب یہاں پر اس کی حقیقت کیا ہوگی اس کی حیثیت شرعن کیا ہوگی بائے و مشتری کی ہوگی یہاں پر کیا ہوگی بائے شریک کی نہیں ہوگی شرکت تو قائم ہو چکی شرکت تو جاری ہو چکی وہاں تک ختم ہو گیا اب گویا کہ یہ جو کمپنی چالو ہونے کے بعد جو خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ حقیقت میں کیا ہے کمپنی کے اساسوں کو بیچ رہا ہے کمپنی کے اساسوں میں سیال اساسے کو بھی بیچ رہا ہے نقد اساسے کو بھی بیچ رہا ہے ذمہ داری کو بھی بیچ رہا ہے پوری چیزوں کو بیچ رہا ہے ٹھیک ہے پہلی صورت کا حکم اور تو اس طرح سے کیا ہے پہلی صورت کو کیا کہیں گے شرکت دوسری صورت بے اشیرہ ڈیبنچرز کیا ہے بانڈز کیا ہے کمپنیوں میں سرمایہ کاری کا ایک طریقہ وہ ہے جس کو شیرز کہتے ہیں اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کمپنی کے ڈیبنچرز خریدے جائیں ڈیبنچرز اور بانڈز میں تھوڑا ٹیکنیکل فرق ہے اتنا کوئی یادہ نہیں ہے جیسے کہ میں نے ہم نے شروع میں دیکھا ہماری مثال میں کہ کمپنی کتنے کروڑ کی تھی سو کروڑ کی پیچھے اچھی طرح سے نیند آ رہی ہے ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہا بھئی پیچھے ٹھیک ہے تو آتھوریسٹ کیپیٹل کتنا تھا سو کروڑ اور اسپانسر کیپیٹل کتنا تھا بیس کروڑ اور اسیوٹ کیپیٹل کتنا ہے ساٹھ کروڑ اب جو بچہ تھا بیس کروڑ اس کو بھی جاری کر دیا اس کو بھی جاری کر دیا لیکن کمپنی جیسے جیسے ترخی کرنے لگی کمپنی کو پیسے کی ضرورت زیادہ ہو گئی کمپنی کو پیسے کی ضرورت زیادہ ہو گئی آج کل لوگ کہتے ہیں ساکھ کمپنی بینک سے خرص لی لاحول پڑی ہے کیسے کمپنی کو شریعت کے حدود ملائیں گے یہ کوئی کھیل نہیں ہے سو دو سو پانچ سو آٹھ سو کا نہیں ہے کمپنی تو ایک بہت بڑی چیز ہے سو کروڑ روپے کی کمپنی آپ دیکھ لیں ایک ایک کمپنی کا حجم کتنا ہے پچیس ہزار کروڑ پچاس ہزار کروڑ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اب کیا کیا کہ سو کروڑ روپے کو اجازت تو دی تھی پوری اجازت مکمل ہو گئی لیکن کمپنی کو مزید رقم چاہیے مزید رقم چاہیے تو وہ کیا کرے گا شیر تو نہیں جاری کر سکتا کیوں کہ آرٹھوریسٹ کیپیٹل کتنا تھا سو کروڑ پورے ہو گئے کہاں سے شیر جاری کرے گا کیا کرے گا کیا کرے گا لون بھی نہیں دیتا مثال کے طور پر بینک نے کہہ دیا بینک تو بڑے کنگال ہوتے ہیں تہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی لیابلیٹی کتنی ہے اس کا اصیت اتنا ہے یہ ہے وہ ہے اس پر اوپر قرضہ زیادہ ہے اصا سے کم ہیں تو بینک کہتا بھئیہ ہمارے پاس مت آؤ ہمارے پاس مت آؤ ہم اتنا برداشت نہیں کر سکتے کہ تمہاری کمپنی کو نخصان ہوگا نفع ہوگا ہمیں تو نفع پیسہ چاہیے ایک کروڑ دیں گے بینک بھی نہیں دیا آپ کیا کرے گی بانڈز جاری کرتے ہیں یعنی قرضی دستاویزات جاری کرتے ہیں کہتی ہے کہ کمپنی کہ ہم آپ کو قرض کیا ہے ہمیں آپ قرض دیں اس کے اوپر ہم آپ کی گارنٹی کے دستاویزات دیں گے ہم آپ کو کیا کریں گے دستاویز دیں گے آپ ہمیں کیا کریں ایک کروڑ روپے اگر قرض دیں گے تو آپ کو کمپلسری چھ پرسنٹ آٹھ پرسنٹ بارہ پرسنٹ ہم آپ کو پروفٹ دیں گے یہ کیا ہے یہ بانڈز ہے اور بانڈز اور شیئرز میں فرق کیا ہے پیسہ لے کے پیسہ بڑھا کے دینا شیئرز میں اور بانڈز میں فرق کیا ہے بھئی ایک کمپنی کے ریلینز کمپنی کے دس شیئر ہیں ریلینز کمپنی کے دس بانڈز شیئرز میں اور بانڈز میں فرق کیا ہے ایک ایک آدمی بولے جی اتنا پرسنٹ ملے گا متعین ہوتا ہے بانڈز میں چاہے کمپنی کچھ بھی پرفارم کرے کمپنی نفاہ ہو کمپنی نقصان ہو کمپنی کنگال ہو وہ نہیں کیا کرتی دیکھیں سناب تو کیا نہیں کرتی کمپنی وہ نہیں دیکھتی اور سرمایہ کرنے والا کیا نہیں دیکھتا کہ میں ہمیں کچھ لینا دینا ہم نے آپ کو قرض دیا آپ ہمیں کیا کریں متعین فیصد دینا لازم ہے اور شیئرز میں کیا فرق ہے شیئرز میں نفاہ متعین نہیں ہوتا بلکہ کمپنی کے ترقی اور تنزلی پر انحصار ہوتا ہے کمپنی نے اچھا پرفارم کیا تو شیئرز کی قیمت بڑھے گی کمپنی میں پرفارم کم کیا مثال کے طور پر کیا پرفارم کم کیا کہ بھئی ایک آدمی نے فارما کمپنی کا شیئر لیا فارما مطلب دوائی کی کمپنی کب لیا تھا کوویٹ سے پہلے ان کے شیئر آسمان کو چلے گئے کیوں گئے خوب کمائیا تو کمپنی نے کیا کیا ترقی کیا جو سو روپے کا شیئر تھا دیڑ سو تک بھی پہنچ گیا ایک آدمی نے سپائیس جیٹ کا شیئر خریدا انڈیگو کا شیر خریدا انڈیگو کیا ہے ائرلائنز ہیں شیئر خریدا کب خریدا تھا کوویٹ سے پہلے اب اس کی خیصیت کیا ہوگی کیوں لو ہوگی بھئی پوری دنیا بن پڑی تھی کون سے فلیک پہ بیٹھیں گے اب بیٹھتے بھی ہیں تو دردر کے ہٹھٹ کے بیٹھتے ہیں لوگ جاتے ہی نہیں جان بچی لاکھوں پائی یہ کہاں کی مصیبت تو اس کی وجہ سے کمپنی کا پروفارمنس کم ہو گیا تو اس کی شیئر کی ویلیو کیا ہوگی لیکن جس بندے نے بانڈس خریدا تھا فارما میں اس کو نفع زیادہ ہوگا یا کم ہوگا کوویڈ میں بھا یا جتنا فیصد متعینے اتنا ہی ہوگا کیوں کہ اس میں تو متعین کر دیا نا یہاں کیوں ہوگا اب یہاں پر آکے کہیں گے نہیں حضرت شریعت تو کہتی ہے نفع نخصان میں تھوڑا بات کریں جب لیا تھا اس پر شریعت کہاں گئی اب جو بندہ انڈیگو کا شیر خریدا اس کو نفع ہوگا نخصان ہوگا کس میں نخصان ہوگا بانڈس میں فائدہ ہوگا وہ کہے گا بھئی آپ کی کمپنی بھاڑ میں جائے آپ ایک اڑائے نہ اڑائے ہمیں تو پیسہ دیں اس کو کہتے ہیں بانڈس کلیر ڈیمنچر بھی قریب قریبی ہے وہ لیکویڈیٹ ہوگا تو اس کی تفصیلات زیادہ ہیں تو سمجھ میں آگئی اب اسی طرح نفع کی تقسیم کمپنی سالانہ جب نفع کماتی ہے تو ایک تو ہوتا ہے پروفٹ جس کو ریبہ کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک سو کروڑ کی کمپنی نے دس کروڑ کا نفع کمائیا دس کروڑ پروفٹ ہے اب کمپنی کیا نہیں کرتی دس کے دس کروڑ ٹھاکے بات نہیں دیتی بلکہ کیا کرتی یہ کمپنی تھوڑا سا نفع بچا کے رکھتی ہے آگے کے اخراجات کو پورا کرنے کے لئے مثال کے طور پر سو کروڑ کی کمپنی نے دس کروڑ نفع کمائیا اس میں سے پانچ کروڑ یا چار کروڑ نکال لیا بقیہ پیسے کو حکوم کیا کرتی ہے انویسٹروں کو دیتی ہے بقیہ پیسوں کو انویسٹروں کو دیتی ہے جس کو نفع نکال کے رکھنے کے بعد نفع میں سے کوئی جو ریزرگ پیسہ ہوتا ہے نا محفوظ پیسہ اس کو رکھنے کے بعد جو نفع تقسیم کرتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈیویڈنٹ آپ کی کمپنی نے کتنا ڈیویڈنٹ دیا مطلب کیا ہے کہ بھئی کمپنی کا جو سارا نفع ہے وہ نہیں دے دی کمپنی سارا نفع جو ہے اس کو کیا کہیں گے پرافیٹ کہیں گے اب پرافیٹ میں سے محفوظ رکھنے کے بعد کچھ رقم جو بقیہ رقم جو کمپنی دے گی اس کو کیا کہیں گے ڈیویڈنٹ کہیں گے کلیر